شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام جا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم السلام علیکم ناظرین مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھنے پروگرام پاکستان پوچھتا ہے چونکہ ہم اس وقت کراچی میں موجود ہیں اور کراچی کے عوام کے بنیادی مسائل کو ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو چلیں آج آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسے یونٹ پر جو پورے کراچی پورے سندھ اور پورے پاکستان کے لیے بدبختی سمیٹھتا ہے ہوتا کیا ہے کہ پانی جیسی قدرت کی نعمت جس کا بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے اب آبیسلی اس کو امپورٹ بھی بہت سارے برینڈز کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہیں پھر چوکلیٹس پھر نجانے کیا کیا چیزیں بچوں کے ڈائپرز تک یعنی دنیا کی جو پروڈکٹ آپ نے اس میں دو نمری کرنی ہے ایکسپائر مال لاؤ ہم اس کو ری لیبل کریں گے ٹیمپر کریں گے اور ٹیمپر کر کے اس کے ایکسپائریاں تبدیل کریں گے یعنی پانچ پانچ سال پرانا ایکسپائر مال آپ کو نیا کر کے دیں گے اور اگلے تین سال بھی نیا رہے گا اور جب مرضی بیچو ہم نے اس سندھ فوڈ اتھارٹی سے بھی رابطہ کر رکھا ہے اور دیکھنے کیا ہوں ہماری جی اب موگ کریں شان چورنگی کی طرف جو کہ کراچی کا ایک مسروف ترین اور اہم ترین علاقہ ہے ہماری اطلاع کیا ہے ہمیں ٹپ جو ملی ہے اس کے مطابق شان چورنگی میں کنٹینر اور بقاعدہ گڈیمز موجود ہیں جو زائد المیاد اشیاء جن میں چوکلیٹس ہیں جن میں ڈرنکس ہیں جن میں بیوریجز ہیں ان کو ری لیبل ری ٹیمپر کر کے یعنی وہ چیزیں جو اپنی مدت مکمل کر چکی ہیں خراب ہیں اب وہ استعمال کے قابل نہیں ہیں اور انسانی جان کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں ان کو دوبارہ سے ٹیمپر کیا جاتا ہے ان کی میاد بڑھائی جاتی ہے ان کی ایکسپائری چینج کی جاتی ہے اور ابھی وہ موف کر رہی ہیں تو ہمارے ساتھ سندھ فوڈ اتھارٹی کے ذمہ داران بھی موجود ہیں اور ہمیں اطلاع تھی شان چورنگی ہمیں اطلاع تھی فوڈ اتھارٹی بھی پہنچ گئی ہے پولیس بھی پہنچ گئی ہے اور ہم بھی ہیں تو ابھی موف ان کریں گے جہاں کے حوالے سے اطلاع تھی ہیں پولیس کے ذمہ داران فوڈ اتھارٹی کے ذمہ داران اور ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ چوکلیٹس بیوریجز کھانے پینے کی اشیاں اور دفرنٹ چیزیں جس کو ہم بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں عمومی طور پر ہم اس کو تحائف کے طور پر محبت کے ایک پیغام کے طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو ان کے ساتھ یہ رزیل خباست بھرا مافیا کرتا کہ ہے سو آئیں دیکھیں پر میسیس جو ہے بظاہر یہاں پر یہ مشینیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس مشینیں تمہیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں اور یہ دس کے دس مشینیں وہ بدبخت مشینیں ہیں جو بدقسمتی کے ساتھ خوراک جیسی نعمت کو خراب کرتی ہیں یعنی جو ایکسپائر چیزیں ہوتی ہیں ان کی ری لیبلنگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو مارکٹ میں پہنچا دیا جاتا ہے سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں جی ہالسٹن یہ اب ایک بیوریج ہے نون الکوہلک ہے اور اس میں سٹرابری فلیور ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس کی ایکسپائری جو ہے یہ دوہزار بائیس کی بارہ جنوری دوہزار بائیس کو یہ ایکسپائر ہو چکی تھی اس ٹائم دوہزار چوبیس چل رہا ہے جب یہ پروگرم ریکارڈ کیا جا رہے تو now you can better understand کہ ہو کیا رہا ہے آئیں جی یہ پانی دکھاتے ہیں جی اس کی ایکسپائری جی یہ لیں یہ بھی دوہزار تئیس میں ایکسپائر ہو چکا وہ ہے لیکن یہ چیزیں یہاں پر چل رہی ہیں اب آئیں جی یہ لیں اس کی ایکسپائری یہ پورے کارٹونز یہاں پڑے میں ایکسپائری ہے جناب دو جنوری دوہزار چوبیس اب ہوتا کہیں کہ یہاں پر ان کو ری لیبل کیا جاتا ہے ری لیبل کرنے کے بعد ان کو مارکٹ میں پہنچایا جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں نا کہ یہ فلان چیز پی تھی نہ جانے کیا ہو گیا پیٹ خراب ہو گیا عذیت آگئی تکلیف بڑھ گئی پریشانی بڑھ گئی تو سندھ فوڈ آتھارٹی کے ذمہ داران ہمارے ساتھ ہیں اور ایم ریلی آنرڈ کہ وہ لوگ اپنی ذمہ داری ادا کریں اپریل دوزار تئیس میں یہ ایکسپائر ہو چکا ہے مال سارا گئے لیں اب یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو ویسٹ ہونا چاہیے تھا دوزار تئیس چوتھا مہینہ جی اپریل دوزار تئیس میں یہ بھی ایکسپائر ہو چکی ہوں گے اور لیکن یہاں پر موجود ہیں ساملی کو میڈیم کسی ہیں یہ تمام چیزیں ایکسپائر یہاں پر پڑی ہوئی ہیں جی یہ ہمیں خبر آئی تھی کہ یہاں پر ایکسپائر چیزیں پڑی نہیں ہیں تو ہم لوگ سنگ فوڈ آتھارٹی کی طرف سے ایڈی جی صاحب نے حکم کیا کہ آپ لوگ جائیں ایم ریلی آنرڈ فور دیٹ یہ ری لیبل کر کے ری ٹیمپر کر کے بیشتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر کتنی زیادہ مشین ہے چھ سات مشینیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ یہاں سے ان کی لیبل ہٹاتے ہیں اور ان کو پھر دوبارہ اپنے مردی کا ڈیٹ لگا دکھتے ہیں اور یہ کتنی خطرناک ہیں یہ تو آپ سوچیں یہ اندر جا کے زہر بن جاتا ہے اور کسی کی جان بھی لے سکتا ہے بالکل لے سکتی ہیں آگے جا کے اس کو چلو ابھی فوراں اس کی جان نہ لے سکے ہو سکتا ہے اندر لانگر رن اس کے لیے کڈنیز فیل ہو جائیں اس کا لیور فیل ہو جائے اس کو اللہ معاف کرے کینسر جیسا موضی مرد استغفر کیا کوسٹ ہے اس بیورج کی اس کی تو میرے خیال سے ایک سو کے اوپر ہوگی لیکن یہ جو پانی ہے یہ ایویان یہ جو دبائی وغیرہ سے آتا ہے یہ والا اور ماہ دبائی بھی ادھر رکھا ہوا ہے یہ تو آرام سے یہ تین چار سو روپے کا ایک بوٹل یعنی یہ تین چار سو روپے کی ایک بوٹل جو ہے یہ سیل ہونی ہے ری ٹیمپر ہو کر ری لیبل ہو کر اس کی تاریخ جو ہے اب یہ دیکھیں نیمپورٹیٹ پانی ہے ہم لوگ بڑے مزے سے پییں گے جناب میں تو لوکل پانی نہیں پیتا وہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو جناب اے پہ آجاتی ہے یہ پڑی یہ وہ تمام چیزیں جس کو ہم امپورٹیٹ کر کے ہمارا عذاب یہ ہے کہ باہر لے چیزوں کو ویسٹ کرنے کی وجہ ہے ہمارے جیسے ملکوں میں نکال دیتے ہیں اور ہم اس کو گلے لگا لیتے ہیں گلے لگانے کے بعد ہم اس بدبختی کو لے کر چلتے ہیں اور اپنی قوم کو پلاتے ہیں چلیں رینڈم لی چیک کرتے ہیں کہ شاید ہم غلط ہوں یہاں سے یہ پانی شاید مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک ہوگا یہ مجھے لگ رہے ٹھیک ہوگا لیکن ادھر بھی عذاب وی ہے اس کی تاریخ بھی یہ لیں یہ آگے جی یہ بھی دو ہزار تئیس میں ایکسپائر ہو چکا ہو ہے اب آپ سوچیں گے پانی کیا سے ایکسپائر ہو سکتا ہے چناب پانی گھر میں دو دن کولر میں رکھ کے دیکھیں دو دن وہ پانی کو نیچنل انوائمنٹ میں چھوڑیں آپ کو پتا چلے گا یہ میٹھے پانی گھر اچھا چھالیا کا کام بھی یہاں پر ہوتا ہے یا مابا گھٹکا کی بھی کہانی بھی مل جائے گی مجھے توقع ہے اب یہ دیکھیں جی ایویان کی دوسری پیکنگز اس کی ڈیٹ دیکھتے ہیں جی اس کے کیا حالات ہیں یہ لیں یہ بھی دو ہزار تئیس میں ایکسپائر ہو چکا ہو ہے اکٹوبر دو ہزار تئیس میں یہاں پر آپ کو مل گئی بے پناہ چیزیں پڑی ہیں یہ بھی پانی ہے جناب اچھا یہ کنٹینرز کا مال ہے پورا بھائی یہ کنٹینرز کی کہانی ہے یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے پر ہی طرف چالے ہیں یہ وہ بدبخت مشینیں ہیں جی جو اس کام کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور یہ وہ گاڑییں ہیں جو ان کو ٹرانسپورٹ کرتی ہیں پرم پوائنٹ ای چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کو مام باپ خرچ کر کے ان کی صحت کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ انفیکشن کیسے نہیں لائے گا دوزار اکیس میں ایکسپائر ہو چکا جہاں پر آپ نے جو چیز ری لیبل کروانی ہے جناب ادھر بھی جو آ دیں پیسہ پھینک تماشا دیکھ یہ لیں یہ ایک اور فلیور آیا ہے جی اس میں بھی عذاب یہ بھی دوزار تئیس کی ایکسپائر ہی ہے دوزار تئیس میں یہ خراب ہو چکا ہے ایکسپائر ہو چکا ہے یہ استعمال کے قابل نہیں رہا یہ لیں ایویان کی تیسری پیکنگ جی یہ مختلف سائزز اور مختلف پیکنگ جی ہیں اب اس کے حالات کے یہ لیں جی یہ بھی دوزار بائیس میں ایکسپائر ہو چکا ہے انفورچنیٹ انفورچنیٹ شاید یہ ایکسپائر نہ ہو لوک یہاں پر بھی مو کالا ہی ہے دوزار تئیس میں جنری فیبری مارچ اپرل دوزار تئیس میں یہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے اور یہ تمام اسی طریقے سے نہ جانی یہ کیا ڈیل تیا ہوئی ہے کون فی اب یہ وہاں پر اس کی پوری پیکنگز بھی ہیں کھلے بھی یہ لیں گھٹکا چھالیا اچھا یہ انڈین پروڈکٹ ہے شاملی کو مہم یہ انڈین پروڈکٹ ہے جی جی یہ انڈین ہی ہے اور یہ یہاں پر بین ہے نا بین ہے اس پر تو آپ لوگ بڑی کاروائی کر رہے ہیں یہ یہاں پر آکے ری لیبل ہوتا ہے یہ تو ایک تو بین آئٹم ہے انڈیا کا ہے اور اوپر سے یہ اس کو بھی جو ہے نا مزید ری لیبل کر کے چلا رہے ہیں میڈ ان انڈیا دیکھے لیکن میڈ ان انڈیا ویری گوڈ ویری گوڈ تینکیو ویری مچ مہم آگے چل رہے ہیں انڈیا آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں کیا کہانی ہے جی یہ لو سفر میں ہو یا پیسے کم ہیں تو تھوڑی سی سیونگ ہو جائے گی سنگل ڈائپر پیکنگ مل جائے گی بچوں کے لیے سنگل پیکنگ جو ہے وہ آپ سمجھیں گے کہ جناب یہ بڑی بہتر ہوگی لیکن یہ بھی ایکسپائر ہے جی سب چیزیں یہ اب انفیکشن نہیں کرے گا تو بھائی اور کیا آئیں جی آگے چال رہے ہیں یہ لو فائل سٹار میٹھی سپاری بڑی فائل سٹار ہے یار یار اس کو کھولیں تو صحیح ذرا فائل سٹار سٹریٹ سپاری میٹھی سپاری جی ابھی ایک عذاب یہاں پہ ہے میں آپ کو میں کسی کو اللہ معاف کرے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گا کسی کے دل آزاری ہو میں کراچی آیا تو مجھے اکثر یہ پرابلم دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بھائی ہم جس سے یہاں پہ جاتے ہیں رستہ پوچھتے ہیں نا تو بندہ پہلا کام پتا ہے کیا کرتا ہے آو بھئی آو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اب مسئلہ کیا ہے یہ بدبختی اس مافیا کی وجہ سے ہے کہ وہ بچارہ مو نیچے کر کے بات ہی نہیں کر سکتا کیوں؟ کیونکہ اس نے گھٹکا، ماوہ، سپاریاں مو میں رکھی ہوئی ہیں اگر مو نیچے کرے گا تو بھائی توقیں باہر گر جائیں گی تو آپ امیجن کریں کہ اتنے محزز لوگ اتنی محزز قوم اور ہم نے ان کو کس کام پہ لگا دیا ہے بھائی جب پروڈکٹس اویلیبل ہوں گی تو لوگ کنزیوم کریں گے اور یہ تمام زہر ہیں یہ لیں یہ لیں جی یہ سب انڈین پروڈکٹس ہیں یہ لیں یہ سب یہاں پر ملیں گی اور یہ ایکسپائر مال ہے صرف انڈین عذاب نے یہ پچاس پیکٹس کی پیکنگ ہے یعنی اس نے پچاس لوگوں کا مو کالا صرف اس سٹرپس نے دو تین سٹرپس نے انہوں نے کرنا ہے اور یہ میرے خیال سے کوئی سات آٹھ سو لوگوں کا مو کالا کر دے گی اب آپ امیجن کریں آگے چل رہے ہیں یہ لیں ادھر بھی وہی کہانی ہے یہ لیں کتنے چاہیے سب ملے گا بھائی اور یہ سب ایکسپائر مال ہے یہ جہاں پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کی ایکسپائریاں بدلی جا رہی ہیں اور بڑے پرائیڈ کے ساتھ میڈ ان انڈیا لکھا گئے ہیں یہاں پر یہ لیں یہ لیں روائل تاوزنڈ اور یہ انڈین پرادکٹ ہے اور اس میں ہنڈرڈ پاؤچیز انسائیڈ اور یہ سب ایکسپائر مال ہے یہ اسی طرح جانے ہیں سٹالز پر پانچ سگریٹ والے سٹالز پر کھڑا کیا جانے ہیں وہاں پر اس کو لٹکا کر یہ تمام چیزیں بیچی جائیں گی اور اپنے چھوٹے 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 کام کے لیے اسے میں کہتا ہوں کہ ہم پورا بکرہ حرام کر دیتے ہیں اپنی ایک بوٹی کے چکر میں تو ادھر سے ملنی ایک بوٹی ہے لیکن ہم نے پورا بکرہ حرام کر دینا ہے پوری قوم کو ون آفٹر این اینادر نوجوان جوئے وہ اسی گھٹکے ماوے کے چکر میں اپنی تباہی اتار رہے ہیں دکھا رہے ہیں جی یہ لیں ڈیلکس فائیو سٹار ٹبیکو پان مسالہ اب یہ بھی بین آرٹیکل ہے پہلی تو بات کیے کہ انڈیا سے آتا کیسے آنے کے بعد یا بکھتا کیسے بکھنے کے بعد اب اس کو انڈیا اپنا گند ادھر نکالتا ہے انڈیا نے آپ کو اپنے کڑا دان بنا رکھا ہے اس زمین میں کیوں؟ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو وہاں پر ایکسپائری بلکل سر پہ ہوتی ہیں جن کی تو ہم لوگ اس کو لے لیتے ہیں ہم الیگل چینل سے لیتے ہیں ریاستی دارے اوفیسلی جان مارتے ہیں کتائیاں بھی ہیں نلائکیاں بھی ہیں لیکن بھائی جان ہمارے انٹرنل مافیاز اتنے سٹرونگ ہیں کہ بھائی کسی کو کک کا بھی بھار نہیں ہے فرقی نہیں پڑتا دیونٹ بودر اپنے بچے یہ گھٹکا ماوہ چھالیا یہ سب کچھ چوباتے پھر رہے ہیں بھائی کلچر ہے کلچر کہے کہ کلچر کے نام پہ ہم سب کچھ کیے جا رہے ہیں اور انڈیا اس کے بدلے میں ہم سے ہمارے خون پسینے کی کمائی نوشتہ ہے اپنے الیگل گری چینل سے اور ہم وہ چیزیں استعمال کر رہے ہوتے اوہ جی میں چھوڑ نہیں سکتا اوہ جی مجھے لت لگی اوہ جی اب مجبوری ہے اور یہ ایک ماوہ گھٹکا چھالیا پابندی کے ساتھ کراچی تر دیا جائے نا اور شہر کی نگاہ رکھ لی جائے تو میں آپ کو ہنسٹلی کہتا ہوں کہ کوئی بائید نہیں کوئی بائید نہیں کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تریاج کرنے کے لیے کیوں؟ کیونکہ ان کی حرام خوری جو یہ کر رہے ہوتے ہیں یہ حرام خوری ہے بھائی موت ہے یہ لیں جی نیو فالکن ہزارہ یہ وہاں پر ڈلیور کیا گیا ہے یعنی آپ آپ یہ اچھا جی مزے کی بات اب آپ کو بتاتا ہوں یہ بل چکے سامنے آگئے ہیں نیو فالکن ہزارہ کا تو اسے سمجھ کیا آ رہی ہے ڈیلی سروس روزانہ جو سروس دی جاتی کہاں کہاں دی جاتی ہے سنتے جائیے گا شرماتے جائیے گا یہ سارے کالے دھندے کی بات کرو لہور گجران والا وزیر آباد گجرات لالا موسیٰ خاریاں سرایہ علمگیر جہلم دینہ سحاوہ گجر خان مندرہ روات یہ پنجاب کے بعد اب ہم آگے چل پڑے مندرہ روات سواں کیمپ اسلام آباد راول پینڈی ٹیکسلا ووک اینٹ حسن عبدال خطار انڈسٹریل اسٹیٹ ہریپور ہویلیاں ایبٹ آباد منت سہرہ شنکیاری بالا کوٹ اوگی بڑگرام اب اب چیک کریں پورے ملک میں بھائی یہاں سے بدبختی جاتی ہے پورے ملک میں یہاں سے بدبختی جاتی ہے کلندر آباد مظفر آباد آزاد کشمیر میر پر آزاد کشمیر جبری لورا مری اب آپ امیجن کریں کہ کتنی بڑی یہ لیں یہ کیا گاند ہے بھائی یہ کھلا چاہ لیے یہ لیں یہ کھلا چاہ لیے گاند موہ میں جاتا ہے جی میں پنجاب سندھ کے پی بلوچستان آزاد کشمیر بلکہ پورے پاکستان کے ہر انڈویجول کو یہ گاند دکھانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ گاند ہم لوگ کھاتے ہیں سپاری کی شکل میں یہ لیں یہ گاند کھاتے ہیں اور یہ پورا بورا چھوڑ دیں جی اے لو کتنا چاہیے مجھے ایسے لگ رہے جیسی لک ہے سڑکوں پر ڈالنے والی اسی کو خشبو ششبو لگا کے فٹ کر کے بہترین کر کے آگے چلا دیا جاتا ہے تو یہ لیں آگے لائیں جی اس اب بھٹکا ماوہ بنانے کا سمانے یہ لیں یہ آپ نہ جانی یہ کیا چیز ہے بھائی یہ بھی کوئی کالک گھند ہے جو ماوے میں استعمال ہوتی ہے نرم کرتا ہے جیس کو ماوے کو چویبل بھائی جن یہ کیا ہے نرم کرتی خشبو ٹھیک ہو گیا جی آگے چال رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں آئی دین یہاں پر بقاعدہ لیبلنگ بھی ہوتی ہے حسینہ میٹھی سپاری واہ کیا کمال نام ہے حسینہ میٹھی سپاری یہ اس کی برینڈنگ کے لیے اس کو پگڑنا ہے یاری آگے آگے بھگا جا رہے ہیں یہ پورا رول یہاں پڑے میں ہے حسینہ میٹھی سپاری کے یعنی یہیں پر ایکسپائر سپاری جس کی پیکنگ خراب ہو گئی ہوتی ہے اس کو حسینہ میٹھی سپاری کے چکر میں پیک کر کے پوری قوم کا حسن چھینہ جاتا ہے حسینہ کے نام پر یہ لیں کتنا چاہیے سب ملے گا یہ لیں پورے پورے رول ہیں ادھر اب اس کمرے کی داستان کہانی آپ کو سنا دیتا ہوں کتنے بد وقت لوگ ہیں کتنے شرم سیاری لوگ ہیں اب آپ کو یہ گند اس کے اوپر انڈین لیبلنگ ہے بھائی جان یہ یہاں پر ریپیک ہوگی یہ لیں ساری اس کی برینڈنگ پڑی ہوئی ہے یہ لیں اچھا جی یہ یونٹ جو ہے اس کی بڑی بدبختی ہے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ انڈین برینڈنگ ہے انڈین برینڈ ہے ڈلکس فائیو سٹار ٹبیکو پان مسالہ اور ان بدبختوں نے گارمنٹ آف پاکستان کی مور بھی اوپر لگا رکھی ہے بقاعدہ پرنٹنگ کا حصہ ہے اور نیچے لکھا ہے ٹریڈ مارک ریجسٹرڈ پاکستان میں ٹریڈ مارک ریجسٹر کروایا گیا ہے بتایا جا رہے ہیں ٹی ایم نمبر فور ٹو زیرو تری سکس فائیو دوسری پروڈکٹ پر آ جاتے ہیں جی یہ لیں روائل تھاؤزنٹ فرسٹ کلاس پان مسالہ پروڈکٹ وونس اگین انڈین گارمنٹ آف پاکستان کی لیبلنگ بھی چاند ستارہ بھی پوری شان و شوقت کے ساتھ اوپر چمک رہے ٹریڈ مارک ریجسٹرڈ ٹی ایم نمبر فائیو زیرو سیون ایٹ فائیو ون ڈاکس ای بھا یہ انڈین پروڈکٹ ہے اس پہ قانون کیا کہتا ہے یہ پاکستان میں اس طریقے سے ریجسٹر ہو کر یا پیک ہو سکتی ہیں نہیں جی یہ تو ایلیگل ہے اس طرح ایکسپورٹ کا تو ہے ہی نہیں اور اسپیشلی انڈیا کے ساتھ تو بالکل بھی ہمارے نہیں ہیں تو یہ اوپر پاکستان کی جو ٹریڈ مارک ریجسٹرڈ اور ٹریڈ مارک نمبر کچھ ایسے ہی ایلیگل چیزیں پڑی ہوئی ہیں اسی لیے تو یہاں پر ہم نے چھاپا پا رہی ہے اسی لیے تو ہمیں نیوز آئی تھی یہ سب چیزیں دو نمبر ہیں بالکل تینکیو گری مچ راک صاحبہ کو میں وقتن فوقتن تنگ کرتا رہوں گا یہ تمام بوریاں جو ہیں جناب یہ ہے چونہ یہ چونہ لگانے والا کام ہے بھائی یہ پوری قوم کو چونہ لگا رہے ہیں آپ نے دیکھنا ہے چونہ کیسے لگتا ہے تو بھائی آج میں دکھا رہا ہوں کہ چونہ ایسے لگتا ہے یہ چونہ ہے جو ہم ہمارے سارے بھائی جن کو لاتے لگی یا گھٹکے کی چھالیے کی نہ جانے وہ اپنے اپنے تقدیر اپنے اپنے نصیب بلکہ اپنے اپنے خاندانوں کو چونہ لگا رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کو تیز چونہ لگایا جاتا ہے اس مافیا کی طرف سے تو تیز چونے کا اثر پھر ان کے گھروں تک پہنچتا ہے کیونکہ جنریشن آفٹر جنریشن اسی لات میں لگے لیتے ہیں بھائی جی اب بھائی جی کھاتے تھے ہم کیا کریں ہم بھی کھاتے ہیں بھائی ہمارے تو گھر میں اممہ بھی کھاتی تھی تو کیا کریں بھائی میں بھی کھاؤں گا آہ یار بچپن سے دیکھا عادت پڑ گئی ہے یہ وہ جواز ہوتے ہیں یہ لیں روائل تھاؤزنٹ بڑا روائل ہے یہ پوری برینڈنگ یہاں پر آپ کو ملے گی اس کی بھی روائل کی بھی روائل تھاؤزنٹ کی بھی کتنی چاہیے اب یہ ایک دو چیزیں نہیں ہیں یہ لیں ایک دو تین چار آگے آگے آپ چلتے جائیں آپ کو یہی سب کچھ ملے گا یعنی سنکڑوں کی تعداد میں برینڈنگز یہاں پڑی ہوئی ہیں یعنی اگر میں یہ سمجھوں کہ اگلے چھ مہینے کے لیے کراچی کی ایسی تیسی کرنے کے لیے کراچی والوں کی تباہی اتارنے کے لیے بھائی یہ کافی ہے اگلے چھ مہینے کے لیے یہ مال اتنا کوئی یہاں پر برینڈنگ اور یہ چیزیں پڑی ہوں گی ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا گورنمنٹ لڑتی رہے ریاستی ادارے اپنا کام کرتے رہے یہ کھڑا جو ہے نا بلی کا چوہے کا بلکہ یہ نہ پکڑا جاتا تو بھائی یہ چیزیں ایسے ہی چلنی تھی یہ لیں یہاں بھی روائل ہے یہ دیکھیں ادھر بھی روائل ہے بہت روائل ہے یہ لیں یہ سب روائل ہیں شاہی شاہی ارام خوری یہ لیں یہ لیں یہ بھی دیکھیں یہ نیچے تک یہی کہانی ہے بھائی یہ لیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں یہ مطلب جہاں تک دیوار تک پیچھے اور اس طریقے سے جتنا مرضی چلتے جائیں یہ دیکھ لیں جی یہ نہ جانے کوئی اور چیز ہو ایلو ایوی چونہ لگانے دا بندوبستے یہ لیں سب چونہ ہیں جو پوری قوم کو لگ رہا ہے کارٹنز میں کیا جی کارٹنز بھی دیکھ دیتے ہیں فرانسا آپ کی فرمائش پہ کہ اس میں کیا چیز ہے یہ لیں اوہو فائیو سٹار بھی یہاں پہگ ہو رہے دیلاکس فائیو سٹار یہ لیں یہ لیں یہ لیں دیلاکس فائیو سٹار یہ بھی انڈیان پروڈکٹ ہے اس کی بھی یہاں پر اور مزیدار بات کے کیوں ظالمانے ہوتے پاکستان نے جنڈا بھی بنا رکھا ہے پاکستان کی ٹریڈ مارک ریجسٹر کی مور بھی لگا رکھی ہے دیلاکس فائیو سٹار یہ سب وہی ڈیلیبریز ہیں جو اس کی ڈیٹیلز ہیں جو آپ اس لیے دے دیں انہیں فوڈ آثورٹی کو ان کے کام آسکتے ہیں آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ پوری قوم یہ موں ٹھانکے کراچی میں بات کیوں کر رہی ہے بھائی اس وجہ سے کر رہی ہے یوں اوپر کر کے ٹھوکے نہ بات کر کے آئے جی تمام وہ لوگ جو گھٹکا مابا پان کے شکین ہیں اور اس کو اپنے موں جیسی اللہ کی نعمت میں رکھ کے چباتے ہیں اور کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جناب انجوائے کر رہے ہیں کیا کمال پان لگایا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹبیکو ہے جو آپ نے اپنے موں میں رکھنا ہے اور یہ کس گند سے ہو کے جاتا ہے آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بڑی ہائیجینک چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے کہ امہ کو کہا کریں کہ آپ کو روٹی کھلانے سے پہلے زمین پر اس کو رگڑا کریں اس کو خوب گندہ کیا کریں گندہ کرنے کے بعد آپ کی پلیٹ میں رکھ دیا کریں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ہونسٹلی اگر آپ نے یہ ماوے پان گھٹکے چھالی یہ کھانے ہیں تو بھائی اس کا اس کی ابتدا گھر سے کریں کہ گندہ کھانا غلازت برا گھانا گھر میں کھانا شروع کریں آپ کو انشاءاللہ عزیز یہ کھانے میں آسانی ہوگی وجہ یہ کہ ہم لوگ تو بعض نہیں آنا چاہتے ریاستی ادارے اپنا کام کرے ان کی بہت سے نلائکیاں بھی ہیں کہ ہماری بھی ہیں لیکن میں آپ کو آنسٹلی بتاؤں یہ ہمارے گھروں کی بدبختی اصل ہے آگے چلیں یہ دیکھیں ہائیجینٹی کتنی شاندار ہے یہ لیں یہ لیں سپاری یہ تمام سپاری آپ نے اس گند میں سے ہو کر اپنے پان کے پتے میں ڈال کے کھانی ہے چونکہ پتہ نظر آ رہا ہوتے تو پانی سے نکلا ہوتا ہمیں لگتے ہیں یہ بڑا شاندار ہے بڑی بھی کتنی ساف ستری ہائیجینٹی انوائیمنٹ میں پڑا ہوا ہے تو یہ یہ اس کے اندر دیکھیں گلاس بھی ہے ہاں جی شیشے ہیں یہ گندگی ہے سارا پتہ نہیں کیا کیا گند ہے اس کے اندر اور یہ اسی طرح چھان کر دے دیا جائے گا اور کھا جائے جی جی ایسا ہی لگ رہا ہے آپ دیکھیں یہ ٹبیکو ہے یہی ہے یہ ٹبیکو ہے اس کے اندر دیکھیں پتہ نہیں کون کون سے کیمکلز ہیں یہ کوئی کیمکلز ہیں میرے تو اس کو ہاتھ بھی لگانے کو دل نہیں کر رہے ہیں فائلی جی آگا فخر حسین صاحب مہر صاحب موجود ہیں اور سندھ فوڈ آتھارٹی کے ڈی جی ہیں ان شورٹ اگر کہنا چاہوں تو پورے کراچی سمیت سندھ کے باسیوں کی خوراک کے ذمہ دار سر ہیں سلام علیکم سر سلام علیکم سر آپ کی دپارٹمنٹ آبویسلی بہت سارا کام کر رہے ہیں اس کے باوجود مافیاز اپنے پنجے گاڑے میں کیا دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں جو فوڈ آتھارٹیز ورلڈ آور جو کام کر رہی ہیں جو کرتی ہیں وہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ذمہ دار بزنس مین ہوتے ہیں وہ چند پرسنٹ ہوتے ہیں جو خراب ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ ایشو ہے یہاں پر کچھ تھوڑا پرسنٹیز زیادہ ہے ایک یہ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو بیرار ہوئی ہے جو جس طرح کچھ پیریٹ تک جب تک فوڈ آتھارٹیز نہیں بنی تھی تو چیک انڈ بیلنس کا جو سسٹم تھا وہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں ایک جنرل پرسپشن بھی آگئی ہے کہ نو بڈیز دیئر ٹو چیک ٹیم لیکن ناو فوڈ آتھارٹیز آر دیئر پورے پاکستان میں کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کے کام کر رہی ہیں یہ یونٹ آبیسلی نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی و بدبختی جو ہے وہ پہنچا چکا پوری مانداری کے ساتھ پہنچا چکا بیوریجز یہاں پر دبائی سے آنے والا پانی جو ہے وہ بھی ایکسپائر پانی ری لیبل ہو رہا ہے گھٹکا مابا پانچ چالیا نہ جانے کیا کیا چیزیں یہاں پر ہیں اس جیسے نہ جانے کتنے یونٹس اور چل رہے ہیں ہمارا ٹرینڈ یہ ہو گیا ہے کہ ہم بہت زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو ہم وہاں سے ہی ایکسپائرڈ سامان یہاں کے لیے امپورٹ کر رہے ہیں اب یہ یہاں رکھ کر ایکسپائر یہ کیا گریے چینل سے آتی ہیں چیزیں کی کسے آتی ہیں وہاں سے بھی کوئی ایسا ہے طریقہ کا اب یہ انڈین گھٹکے پڑے میں یہاں پر اور ان کے اوپر پاکستان کی سٹیمپس لگی ہیں چھپوایا گیا وہ سارے یہاں پر کسی لوکل چاپک آنے میں چھپے ہیں سرٹینلی سرٹینلی دیارہ سو مینی ٹنگز میں آپ کی بات سے اس لیے کرتا ہوں کہ یہ پورا چین ہے ایک نیٹ ورک ہے جس کو ہمیں بریک کرنا ہے اب جس طرح یہ ہے اس طرح بہت ساری ایسی ہم نے جو کاروائیں کرتے ہیں اس کو ہم بڑا دو آخری چیزیں سمجھنا چاہوں گا کہ دپارٹمنٹل لائز آن جو ہے وہ کتنا سٹرینٹھنڈ ہے کیونکہ ایک میں چونکہ پنجاب میں لاہور میں کام کرتا رہا وہاں پر ابتدائی دنوں میں اب تو چیزیں باہر مسائل تو رہیں گے ہمیشہ رہیں گے لیکن بہتری کی طرف جاری دپارٹمنٹل لائز آن میں بہت پرابلم آتا تھا کہ یہاں پر بھی ایسا یہ ایک دپارٹمنٹ آیا وہ اپنے اسے کا کر کے نکل گیا ایک آیا اس نے پورا نہیں کی آدھا چھوڑ کے اندر چلا گیا کوئی ایسا پرابلم بھی آتا ہے نہیں ابھی تک تو ماشاءاللہ سے ڈپارٹمنٹ اس فر ایس آئے بین دیا ہے تو اس طرح ہمیں کوئی اس قسم کی تقریف نہیں آئی اگر پولیس کہیں پر بھی کوئی چیز دیکھتی ہے اور وہ ہمیں پہلے انفارم کرتے ہیں ایون ڈسٹرک مینجمنٹ بھی ہم سے پہلے رجوع کرتے ہیں دن وی جو ہم انسپیکشنز کرتے ہیں یا ہم وزٹ کرتے ہیں یا ہم اس قسم کے پروگرامز کرتے ہیں سر پوری دنیا میں فوڈ سیفٹی بہت ایمپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے یہ فوڈ ایجوکیشن جو ہے اس پر بہت کام کیا جاتا ہے یہاں پر بحثیت قوم ہم بہت بری طرح لیکنگ کا شکار ہیں اور یہ بدبختی نظر بھی آتی ہے اس پر ہم کیوں نہیں کم کام کر پا رہے کہ فوڈ سیفٹی لوگوں کو بتائیں کہ بھائی فوڈ سیفٹی کتنے ایمپورٹنٹ چیز ہیں صحیح صحیح نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل فوڈ سیفٹی is very important اور پوری دنیا میں اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے میں ابھی تو آپ کو بتاؤں کہ ورلڈ اور جو ہے اس قسم کے سینسرز اور ڈیوائیسز آ گئے آئے کے تحت یا مورڈن ٹیکنالوجیز کے تحت کہ آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ان مشینوں کی ذریعے کے چیزیں پڑی ہوئی ہیں ایکسپائر ہیں یا نہیں تو فینانشل کانسٹرینٹس کی وجہ سے ہم بہت سار چیزیں نہیں کر پا رہے وہ سب ایکوپمنٹس نہیں لے پا رہے لیکن ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پھر بھی کافی کوشش کر رہے ہیں مور پاور ٹو یو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ مضبوط کرے اور ہر وہ پاکستانی جو کوئی ویلیو ایڈ کرنا چاہتا ہے ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں ہم بحثیت اپنی ذمہ داریوں میں اپنی کپیسٹی میں ہم جس قابل ہیں ہم حاضن ہیں بندہ کام کرنے والا ہونا چاہیے ہمیں جھوک دیں بھائی جا جھوکنا ہے لیکن ایک دستبستہ درخواست بحثیت اس معاشرے کا ایک بیٹا میں پوری قوم سے کرنا چاہوں گا کہ بھائی جب تک ہم اپنے ایک اپنی ایک بوٹی کے لیے پورا بکرا حرام کرنا نظرین ایک بات یاد رکھیے گا کہ ریاستی ادارے جتنے بھی طاقتور ہوں وہ تنہا جنگ نہیں لڑ سکتے تو بحثیت اس معاشرے کا ایک صحت مند شہری میری آپ کی ہر فرد واحد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی department کو individual کام کرنا چاہتا ہے تو اب اس کی آنکھیں بنیں اس کے کان بنیں اور اس کے لیے معاونت کا معاملہ کریں جیسے یہ unit آپ کے سامنے آیا ہے اس کے پیچھے ایک backgrounder ہے پورا لوگوں کی محنت ہے اس پہ اس کے بعد یہ چیزیں انرث ہو رہی ہیں اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں i must say thanks to sin food authority کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی اپنے حصے کا کام کیا اور ایک قدم مزید آگے بڑھیں اجازت چاہیں گے اسلام ہونے